مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر انسان کے علاوہ اس کائنات کی ہر مخلوق اللہ کے حکم میں پوری کی پوری جکڑی ہوئی ہے انسان کو یہ تھوڑا سا اختیار دیا ہے یوں تو انسان بھی پورا کا پورا اللہ کی حکم میں جکڑا ہوا ہے نہ ہی اپنی مرضی سے آیا نہ ہی اپنی مرضی سے یہاں رہ رہا ہے نہ ہی اپنی مرضی سے یہاں سے جائے گا یہ کس کے گھر پیدا ہوگا یہ نہیں جانتا کون اس کے ماباپ ہوں گے یہ نہیں جانتا کل کوش شادی کے بعد اللہ اس کو اولاد دے گا کہ نہیں دے گا اس کے بس کی بات نہیں ہے یہ نہیں جانتا بیماری سے بچ جائے اس کے بس کی بات نہیں ہے بیماری سے باہر نکل آئے اس کے بس کی بات نہیں ہے موت سے بچ جائے اس کے بس کی بات نہیں ہے تو یوں تو یہ بھی بالکل اللہ کے حکموں میں جکڑا ہوا ہے بس تھوڑا سا اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ اللہ نے جنت اور جہنم کا معاملہ رکھنا ہے اس کے ساتھ اللہ نے جنت اور جہنم کا معاملہ رکھنا ہے یہی وہ اختیار ہے میرے عزیز دوستو جس کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو باقی تمام مخلوق سے اشرف بنایا ہے اور یہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے صرف ایک یہ وجہ ہے ورنہ تو دیکھو کتنا کمزور ہے اپنی پیدائش کے وقت اس کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا اس کے برعکس مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے فورم تیرنا شروع کر دیتا ہے مرگی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے چلنا شروع کر دیتا ہے بکری کا بچہ تھوڑی دیر میں کھڑا ہو جاتا ہے یہ تو چھ سال تک ہوش پہ نہیں آتا جسم کا ایک ہلکا سا درجہ حرارت بڑھ جائے تو بیمار پڑ جاتا ہے ذرا سا کم ہو جائے تو بیمار پڑ جاتا ہے تھوڑی سردی زیادہ ہو جائے تو بیمار پڑ جاتا ہے تھوڑی گرمی زیادہ ہو جائے تو تکلیف میں آ جاتا ہے یہ تو بہت کمزور ہے لیکن اللہ نے یہ جو اس کو اختیار دیا ہے یہ اس کے باقی تمام اللہ کی مخلوق پر اس کو منفرد کرتی ہے پھر اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا میرے بندے اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ تیرے اوپر ہم نے اس بات کو الہام کیا ہے کہ تُو صحیح اور غلط کے فرق کو سمجھتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہم اللہ کو ہمیں پتہ نہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان جانتا ہے جھوٹ ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو یا غیر مسلموں کا معاشرہ ہو جھوٹ ہر جگہ برا سمجھا جاتا ہے بیمانی ہر جگہ بری سمجھی جاتی ہے خیانت ہر جگہ بری سمجھی جاتی ہے ظلم ہر جگہ برا سمجھا جاتا ہے قتل و غارت ہر جگہ برا سمجھا جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے ہر معاشرے میں سچ پسند کیا جاتا ہے امانتداری کا مول ہے ہر معاشرے کے اندر امن و امان ہر معاشرے کی چاہت اور پسند ہے رحم دلی ہر معاشرے میں پسند کی جاتی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تجھے اتنا علم ہم نے دیا ہے کل ہمیں نہیں کہنا الہام کیا ہے اور یہ کرنے سے پہلے اللہ نے سات قسمیں کھائی ہیں میرے دوستوں اللہ کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیونکہ اللہ اپنے بندے کی فطرت کو پہچانتے ہیں قسم کھائی ہے سات قسمیں کھائی ہیں زمانے کی اور وقت کی قسم کھائی ہے کیونکہ اللہ جانتے ہیں میرا بندہ وقت کی اس کے ہاں قیمت ہے ہم نہیں کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے تو اللہ جانتے ہیں کہ وقت کی اس کے ہاں قیمت ہے تو قسم کھائی وَالشَمْسِ وَدُحَاہَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاہَا وَالْنَهَارِ اِذَا جَلَّاہَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَخْشَاہَا وَالْسَمَاءِ وَمَا بَنَاہَا وَالْأَرْضِ وَمَا بْطَحَاہَا چھے قسمیں تو وقت کی کھائیں کہ مجھے سورج کے نکلنے کی قسم اور پھر چاند کی تمازت کی قسم اور پھر دن کے اجالے کی قسم اور پھر رات کے چھا جانے کی قسم اور پھر اس رب کی قسم عجیب کہ جس نے آسمان کو بنایا اور تخلیق کیا اور کیا ہی بات ہے اس رب کی اس کی قسم کہ جس نے زمین کو بچھایا اور پھر ساتوی قسم آپ کی کھائی اور کہا میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم اور اس رب کی قسم جس نے یہ خوبصورت انسان بنایا ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَا جو اختیار تجھے دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا لَوْ أَنزَلْنَا هَاظَ الْقُرْعَانَ عَلَى جَبَلِ عَلَى جَبَلِلَّ رَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَتِ اللَّوْرِ جب ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتارنے کی کوشش کی کتنی مضبوط چیز ہے اس پہاڑ کو وہ ہوا نہیں ہلا سکتی جو آگ کو بھجا دیتی ہے جو سمندر کے پانیوں کو لے کے چلتی ہے وہ آگ بھی وہ ہوا بھی اس کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی بڑے بڑے زلزلے بھی پہاڑ تو نہیں توڑ سکتے اس پہاڑ میں اللہ سے کہا یہ قرآن میرے اوپر نہیں اتارنا میں تیرے حکم نہیں پورا کر سکتا کیونکہ میں تو تیرے حکم میں جکڑا ہوا ہوں انسان نے کہا اے اللہ ہم بر اتار ہم تیرے حکموں کو پورا کریں گے تو یہ ذمہ داری لیے بیٹھیں میں اورا قد اف لہ من زکاہا اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے اگر تو نے اپنے لفظ کو اگر تو نے اپنی خواہشات کو میرے حکموں کے تابع کر دیا تو تو کامیاب ہو جائے گا کیونکہ یاد رکھ نفس پر تو چلنے کے لیے نہیں ہے نفس پر جانور چل سکتا ہے کیونکہ جانور کو تو ہم نے کوئی اختیار دیا ہی نہیں وہ تو اچھائی اور برائی کو نہیں سمجھتا کتے کو کل اللہ پکڑ کر جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ تُو نے فلاں کی ٹاؤں کیوں پکڑی وہ کہے گا یا اللہ تُو نے مجھے جس فطرت پر پیدا کیا میں نے پوری زندگی اس فطرت پر گزار دی میں نے اسی فطرت پر زندگی گزاری صاحب کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ تُو نے کیوں کٹا فلاں کو وہ کہے گا اللہ یہ تو تُو نے بات میری فطرت پر ڈالی تھی اور میں بلکل پورا کا پورا تیرے حکموں پر چلا ہوں شیر کہے گا اے اللہ میں نے کبھی گھاس نہیں کھائی میں نے کبھی پھل نہیں کھائے وہ تُو نے انسانوں کے لیے بنائے تھے میں نے کبھی سبزیوں پر مو نہیں مارا کیونکہ وہ میرے لیے تھا ہی نہیں میری تو جو تُو نے فطرت بنائی میں اسی فطرت پر چلا ہوں بکری اللہ سے گھوڑا اللہ سے اوٹ اللہ سے کہے گا یا اللہ ہم نے کبھی گوشت کو مو نہیں لگایا جو تُو نے گھاس پوس ہمارے لیے بنائی ہم نے وہی کھائی یہ میرے اور آپ کا ماملہ ہے میرے دوستوں ہم اپنی مرضی پر نہیں چل سکتے یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو بتانے آیا ہوں کیونکہ آپ کا ایک مقام ہے آپ اشرف المخلوقات ہیں آپ اپنے نفس پر نہیں چل سکتے اگر نفس کہہ رہا ہے کہ سوتا رہے فجر گزرتی ہے تو گزرے یہ آپ نہیں کر سکتے چلو ایک سیکنڈ کے لیے صرف سمجھانے کے لیے ہم آخرت کی نہیں دنیا کی بات کرتے ہیں سمجھانے کے لیے جب آخرت سمجھانے لگو تو پھر ہگلا کہتا ہے ارے مولانا یہاں کا بتائیے کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک آخرت تو جب آئے گی تب آئے گی دیکھا جائے گا ابھی یہ بتائیں میں دنیا میں خوبصورت زندگی کیسے گزارا ہوں کل کراچی ائرپورٹ پر جب میں یہاں آ رہا تھا تو ایک بھائی میرے پاس آکے بیٹھ گئے امززی میں نماز پڑھنے لگے تھے تو وہ میرے پاس بیٹھ گئے مجھے کہنے لگے تھے مجھے بتائیں میں دنیا میں ایک خوبصورت زندگی کیسے گزار سکتا ہوں میں نے کہا میں اگر آپ کو بھیوں بتاؤں اور اگر آپ میری بات پر عمل کر لیں تو آپ یقین کریے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کی یہ منشاہ ہر وقت کی منشاہ ہوگی کہ آپ کی زندگی ایک خوبصورت زندگی بن جائے اور جس کے لئے اللہ رب العزت تہہ فرمالیں کہ اس کی زندگی خوبصورت ہوگی ساری کی ساری کائنات مل کر اگر اس کی زندگی کو خراب کرنا چاہے اس کو پریشان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی اور اگر اللہ یہ فیصلہ فرمالیں کہ نہیں یہ نافرمان ہے اس کی زندگی میں ہم اس کو ہم خوف اور غم کا لبادہ پینائیں گے ہی سات عرب انسان اگر مل کر آپ کی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ ہے لا الہ الا اللہ موسیقی 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 موسیقی